اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لازٹ ہے میں نے آپ کو یہ ریسپلائی کی ریسپی دی تھی تو آپ یہ بس سمجھے کہ یہ خراب بنی کیونکہ لازٹ کا پارٹ اس میں رکھا ہے کٹوری میں تو وہ جہاں تھوڑا بہت چورا چورا رہ جاتا ہے جو مطلب سٹک مار مار کے بن جاتا ہے تو وہ ہے ورنہ یہ بہت پرفیکٹ بنی تھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو ریسپی میں میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائے گا تو میں نے آپ سے لازٹ ٹائم کہا تھا کہ میں نیکسٹ میں آپ کو یہ شو کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنی مزہ کی تھی اور کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا لیبام ہمیشہ میرے پاس پڑا ہوتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو کٹ کر کے دکھایایا بہت اچھی تھی تھی بہت اچھی بنی تھی مطلب ہمارے گھر میں تو نیکسٹ دے ختم ہو گئی تھی اور یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کوانٹرٹی جو میں نے آپ کو باول دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں اس کا ڈبل باول یہ ہمارا بنا تھا لیکن کیونکہ ماما پاکستان چلی گئی تھی اس کے بعد ماما نے بنائی نہیں تو اب بنائی تھی تو وہ سب نے بہت شوق سے کھایا اور بنی بھی بہت اچھی تھی اس سے پہلے ماما بناتی رہتی تھی اور یہ میرے ایک بھائی کا حصہ ہے اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ اس کا حصہ کسی اور بھائی نے کھا لیا ہے وہ سب لڑے تھے کہ مطلب ہمارے لئے بچی نہیں ہمارے لئے لائک کتنی کھا بھی نہیں ہمارے لئے نہیں بچی تو خیر اگر آپ نے ٹرائے کرنی ہوئی تو میری ویڈیو دیکھ لیں پچھلی ویڈیو میں اور میں ڈسکرپشن میں بھی ریسپی وغیرہ نا دے دوں گی تو یہ بہت اچھی اور بہت ایزیلی بن گئی تھی آپ اسے ایزیلی گھر میں بھی مطلب بنا سکتے ہیں کیونکہ جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اور بنائی ہیں وہ سب میمین ٹی سپون اور کپ سے بتائی ہیں تو آپ کی چیز میں 1% 2% بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا حساب سے ہم نے کہا ہم کھڑی کھا لیتے کیونکہ ہم مجھے یہاں تک یادہ کہ 8-9 منٹس ہو گئے میں نے کھڑی کو نہیں کھایا ابھی تک تو موسم بھی ایسا تھا تو یہاں پر میرا دل تھا کہ میں روکھی کھاؤں تو ساتھ میں میں نے یہ پکوڑے رکھ لیا تھا اور شام کا وقت ہو رہا تو درامے وغیرہ لگے تھے اس کے ساتھ ہی جوائی ہو رہا تھا اور اللہ آپ سب کو بھی یہ ریسپ عطا فرمائے جن کے پاس نئیاں انہیں بھی عطا فرمائے اور یہاں پہ میرے مدر یہ گانا سن رہی تھی وہ بہت بور ہو رہی تھی میں نے بند کر دیا میں نے کہا ایسا ہی برطن دے گانے کے بغیر تو خیر میں آپ کو دکھاتی ہوں مدر بہت گرم تھا اس ٹائم یہ لیکن یہ تھا کہ اچھی بنی تھی تو میں مدر نے کہا تھا کہ ریسپی ریکارڈ کرنو میں نے کہا نہیں بورنگ ہو جائے گا کڑی تو ہر کوئی بنا لیتا ہے تو پھر نہیں کی اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں مطلب یہ چھوڑے الگرام ہے وہ چھوڑے مطلب جس نے مطلب لیٹر کوئی اس کا سر پہر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کب یہ دکھائیں گے بہت بورنگ تھا اور یہ تھا ہمارا ویکنڈ ویکنڈ پہ نا مطلب ہم لوگ بور ہو گئے ہوں گئے ماما کہتی ہے کہ تمہیں ایک ہی جگہ ملی ہے لیکن اور ایک ہی چیز میں کھاتی ہوں ایک ہی جگہ پہ ہر دفعہ تو وہ بچاری کہہ رہتی کہ تمہیں یہ کیا مطلب بلوگ میں بھی کیا ڈال ہوگی ہر ہفتے ایک ہی چیز کھانے آ جاتی ہوں کیونکہ پیزا میرا کھانے کا موڈ نہیں تھا وہ ہم نے ایک ٹائم پہ کھا لیا تھا اور بہت سے چیزیں ہیں تو پھر میں نے کہا نہیں یہی کھاتے اتنی میں نے اس کی یہ سوس کھائی ہے مطلب اتنی کھائی پھر بھی میں ہر دفعہ جاتی ہوں لیتی ہوں اتنا مجھے سکون دے جب وہ لگتا ہے تو میں پتہ نہیں کیوں جا کے لے لیتی ہوں یہاں تھا کہ مجھ سے ایک برگر بھی نہیں کھایا جاتا چھوٹا سا لیکن پھر بھی میں لے لیتی اور ماما مجھے کہتی تم صرف دیکھنے کے لیے لیتی ہوں کھانے کے لیے نہیں لیتی تو یہاں پر میں نے یہ کھایا تھا بس اور ایک برگر چھوٹا سا ہوتا ہے وہ سائٹ پر ہوتا ہے تو میری مدر کو السر ہوا تھا لازم جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو انہیں انسر نکلائے تو اس حوالے سے آئس کریم بہت اچھی ہوتی ہے کھانی اور ہم اس ٹرائم میں کنگال ہوئی بھی تھے میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنی مدر سے کہا تھوڑے ادھارے دے دیں آپ کو میں دوبارہ دے دوں گی تو مجھے آئس کریم بہت پسند ہے اور وہ بھی یہ ولی اور کوئی نہیں پسند مجھے نہیں اچھی لکھتی کوئی آئس کریم لیکن یہ واحد ہے جس کو میں کھاتی ہوں اور میرا دل خوش اور بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے اس دفعہ میں پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں بالکل سب سے چھوٹا سا چھوٹا سا بوکس لے آئی تھی تو میرے مدر نہیں کھا رہی تھی کیونکہ انہوں نے تھا کہ میرے پیسے ہو گئے نہیں نہیں میں نہیں کھا رہی تو میں نے آخر میں ایک چمچکا تھا کھا لے مطلب آپ کے لئے اچھا ہے کیونکہ جن کو آلسر ہونا وہ فروٹس آئس کریم اور تھنڈی چیز رکھائیں کیونکہ میرے مدر سے وہ زنگر بھی نہیں کھا جا رہا تھا وہ بھی مجبوراً میں نے کھلایا تھا کہ میں اکیلی بیٹھ کے کھاؤں گی اور آپ کچھ نہیں کھائیں گی کیونکہ انہوں نے وہ چاول والا جو بوکس ہے وہ اچھا کھانے میں اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا نہیں کھا لیں کھا لیں تو انہوں نے مجبوراً کھایا تھا لیکن ان سے کھایا نہیں جا رہا تھا اس آلسر میں نہیں کھایا جاتا بہت اکلیف ہوتی ہے جب میں مجھے بھی ہوا تو آپ کے موں سے کچھ نہیں کھایا جاتا اور یہاں پر مین مدر نے مجھے بلایا یہ دیکھو یہ کین وڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا اتنا ڈسٹرپ کرتا ہے ہمیں تو یہ دیکھیں کین وڈ کا ہے اور ابھی آپ یہ جگہ اگنور کریں کہ یہی پہ ابھی یہ بنایا ہے اس لئے گندی ہوئی بھی ہے تو یہ کین وڈ کا یہ دیکھیں چپک جاتا ہے کیوں چپکتا ہے لیکن پھر بعد میں میں نے اس کی وجہ بھی ڈھونڈی جو بریٹس اچھی ہوتی ہے جو اچھی اس میں پٹر میں اور اچھی مٹیئرل میں پکی ہوتی ہے وہ نہیں چپکتے جو بریٹس جن میں کچھ ہوتا ہی نہیں اور وہ بیچ رہی ہوتی ہے تو وہ چپکتے ہیں میں نے فگر آؤٹ کیا یہاں پر یہاں پر ایک ہمارے پاس براؤن بریٹ پڑی تھی چھوٹی سی ہم لائے تھے اور اس کا ایک پیس پڑا تھا تو وہ ادھر سے نہیں چپکا تھا تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ نہیں ہمارا جو کھین موٹ کا یہ سینوش میں کریں یہ بلکل صحیح ہے بس مسئلہ جو ہے وہ بریٹ کے مٹیریل میں ہے تو یہاں پر میں آئینا براؤنیز بنا رہی تھی یہ میں نے پاکستان میں یہ بنائی اور ویڈیو پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میری براؤنیز کی سرچ کریں گے تو یہاں پر جو میں نے بنائینا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک فرق ضرورایا تھا پاکستان کا بٹر اور یہاں کے بٹر میں فرق ہوتا ہے ہر طرح کی بٹر میں فرق ہوتا ہے سالٹیڈ ہے انسالٹیڈ ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے تھری ایکس اور ایک ایک میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو میں مدہ نے کہا تم سیپلٹ نکال کے چیک کر لو مجھے ہی تھا کہ اگر یہ صحیح نہ ہوا تو باقی دو انڈے بھی خراب ہو جائیں گے میرے تو میں نے سیپلٹ اسے نکالا چیک کیا تو وہ صحیح تھا اس کا کلر پیل ییلو میں ہو جائے لائٹ کلر جو ییلو ہوتا ہے اس میں چلا جائے تو اب آپ کو بتاتی ہوں وٹر کی وجہ سے میری براؤنیز میں ڈیفرنس ضرور آیا تھا اور پاکستان والی جو میری براؤنیز بنتی تھی نا وہ کافی فلفی ہو تو یہ براؤنیز مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ مطلب مجھے بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اور یہ بنتی بھی بہت اچھی ہے تو چلے میں ویڈیو تھوڑی فاس فورورڈ پر لگاتی ہوں تو پھر میں آپ سے آگے جا کر ملتی ہوں موسیقی موسیقی تو اب آپ نے شوگر ایڈ کرنی ہے میں نے یہاں پر 250 جو ہوتا ہے نا یہ بڑا والا جو کپ ہوتا ہے 250 کا تو میں نے وہ ایڈ کیا آپ نے فل لیول کی شوگر ایڈ کرتے لی میں نے یہاں پر پی سی بھی لی ہے اور میں نے اس کو مطلب چھانا وہ ابھی پہلے سے ہی تھا تو اس لئے یہاں پر میں نے اس کو سٹین نہیں کیا تو اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مطلب ایک منٹ ٹو منٹس آپ نے اس کو بیٹ کر لینا کہ یہ ایزیلی مکس چلے میں مکس ہو جائے یہ نا ایک جگہ آپ کی شوگر سائٹ پر پڑی اور ایک جگہ سے مکس ہوئی ہو تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں مکس کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں آپ سے ایک واقع شیئر کرتی ہوں ایک ٹائم تھا مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا اور میں نے کسی کو کہا بھی کہ مجھے کچھ سکھا دے جب تک اسے کچھ کھانی روٹی نہیں پکانی آتی میں نے ابھی تک یہ ہی دیکھا ہے جتنا میں دیکھ پائی ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہ ٹو ہنڈر گرام بٹر لیا ہے اور یہ میرے سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے یہاں پر تھنڈا لیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت تنگ آئی تھی پاکستان میں میں بیٹ ویسے تھنڈا بھی یوز کر لیتی تھی لیکن یہاں پر تو اس نے مجھے پاگل کر دیا وہ اپنی سٹیج سے ہل لینے رہا تھا بٹر تو یہ سب چیزیں آپ نے روم ٹمپریچر پر لینے ہیں میں پاکستان میں لے لیتی تھی یہاں پر میں نے اسے صبح سے نکال کے رکھا تھا تو میرے مدر سوئی ہوئی تھی مجھے ایک تو چیزیں نہیں مل رہی تھی میں نے واپس اس کو فریج میں رکھ دیا اس کے بعد یہ نہیں ہوا نومل ٹمپریچر پر تو پھر اس نے کہا کہ ہم نے بیٹر میں جانے کے بعد میرے مطلب نومل ٹمپریچر پر نہیں آنا میں تنگ آگئی تھی اس کی وجہ سے میرے ماما بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے لوگ میرے مدر سے پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں میرے مدر بہت اچھے سے ایکسپلین کر کے بتاتی تھی لیکن جب بھی میں ان سے کوئی چیز سکتی تھی تو میں چاہتی تھی کہ مجھے وہ مائیرمنٹ میں سکھائیں لیکن وہ ایک سکھائے کا وہ کہتی تھی میں جلدی جلدی کر رہا اسے آج کل کہتے ہیں کہ ہم تو اندازے سے ڈالتے تھے اور ہماری بہت اچھی چیز بن دی تھی تو پھر یہ سین ہوا کہ مطلب وہ مجھے اتنا رانتی تھی تو کیونکہ اس میں ٹائم لگتا تھا تو میں نے کہا میں آپ سے نہیں سکھوں گی تو لاسٹ ٹائم میں نے اپنی ممانی سے ایک دفعہ کہا اور وہ اتنی اچھی تھی کہ مطلب وہ میرے لئے بیٹھی رہتی تھی اگر میں نے کہہ رہی ہے میں آج چھے بجے آجوں گی وہ میرے لئے نو مجھے تک بیٹھی رہتی تھی میں نو دس بس ہی چھا رہی ہوتی تھی سب مٹیرل تیار کر کے بیٹھتی تھی آج میں جہاں پہ بھی ہوں اپنی مطلب مدر کی وجہ سے اور سیکنڈ انہوں نے مجھے وہ چیز سکھائی جو مجھے زندگی بہت رہتا تھا کہ مجھے کبھی زندگی میں کچھ کھانا بنانا نہیں آئے گا مجھے ہوتا تھا اور اچھا یہ میں نے جو اپنا بہتر ہے یہ وہی ڈالا ہے 200 گرام ہی میں نے لیا اس کے ٹوٹے ٹوٹے میں نے کر لیا تو وہی تھوڑے تھوڑے کر کے میٹ کر رہی ہوں اور اس کو بیٹ کر رہی جو آپ کو میں نے بتایا تھنڈا ہونے کے وجہ سے نہیں ہو رہا تھا تو اب میں نے ہاف کپ لیا ہے یہاں پر کوکو پاوڈر 250 ایمل آپ اس کا ہاف لگا لیں کتنا بنتا ہے اور بس میں اتنا مکس کر لوں گی کہ یہ اچھے سے نا مکس ہو جائے سارے میٹریل میں تو خیر چلیں آگے شروع کرتے ہیں کہ میں نے ان سے صرف ایک دفعہ بولا تھا ایک دو دفعہ کہ پلیز آپ پیزا بناتی ہیں کہ بناتی مجھے بتائیں کیسے بنتا ہے یہاں تھا کہ یوٹیوب پہ بہت سے ٹوٹورینز ہیں بہت سے چیزیں ہیں لیکن سمہا ہو جب بھی میں کچھ بناتی تھی کہیں نہ کہیں مسٹیک آ جاتے تھی کیونکہ مجھے انیشئیٹیو بھی نہیں سی طرح سے پتا تھا کہ یہ مسٹیک ہو جائے تو یہ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے شروع میں مجھے یہ مسئلے آئے تھے ایسا نہیں ہے جب میں نے ان سے بھی سیکھا تھا لیکن وہ جس سے کہتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ تو وہ میں نے اپنے اندر رکھا اور میں نے پھر کرنا شروع کیا اب آپ نے ون ٹی سپون یا ایٹ ٹو نائن ڈروپس جو ہے ونیلہ ایسنس کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اسے مکس کر لینا ہے اور یہ آرام سے آپ کو لگے گا یہ تھوڑا سا ہیوی ہے لیکن یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا ساری ویڈیو آپ کے سامنے ہی بن رہی ہے کٹ میں نے نہیں کیا ایک جو دو جگہ میں نے کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ سب کچھ بن کے آئے گا دیکھئے گا آپ یہاں پر میں نے نا ہاف کپی میں تب وہ لیا تھا جو اسے کہتے ہیں میدے کو تو آپ ہاف سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے میں نے کوکو پاورڈر بھی ہاف لیا تھا اسے بھی ہاف کیا آپ کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو میں نے پچھلے میں ہاف سے تھوڑا زیادہ لیا تھا آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے مٹیریل یا بٹر کس طرح کا ہے اس کی کونسسٹنسی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو تھوڑا بہت بہت مطلب زیادہ کم کر سکتے ہیں تو بس یہ لاس ٹیچ پر یہ بند چکا ہے بس اس کو میں اچھے سے نا مطلب ایک منٹ کے لئے بیٹ کر لوں گی کہ یہ جو میں نے میدہ ڈالائی ہے اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر تو خیر میں آپ کو بتا رہی تھی میری ممانی تھی جن سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے سیکھنا ہے اور ان کا بہت شکریہ کہ مطلب وہ اپنے بیزی شیڈول سے میرے لئے ٹائم نکالتی تھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس میں بھی وہ مٹیریل زیادہ رکھتی تھی میرا ویٹ کرتی تھی پھر آپ کو بتا ہے ان سب چیزوں کو سکھانے میں وہ خرچہ بھی ایک قسم کا ہوتا ہے اپنی نیند اپنا سکون خراب کرنا میں نے کسی اور سے بھی کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا تھا لیکن انہوں نے مجھے بتایا ان کا بہت شکریہ میں نے سوچا تھا میں انہیں سیپریٹلی نا مطلب ایک تھمکہ امتیاز دوں گی کہ آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد مجھے تھوڑا سا نا مطلب ڈیویلپ ہوا تھا کہ مجھے اس سے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بنانا چاہیے مجھے کچھ کرنا چاہیے شروع میں میری چیز ہوتی تھی خراب تھوڑی بہت سخت ہونا جیسے ڈونٹس بنے تھے تو وہ میرے دماغ میں ایک بیٹ گیا تھا کہ اس کو زیادہ نہیں گوننا لیکن وہ بعد میں جب میں نے دیکھا کہ نہیں اچھا اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح تو وہ سلولی سلولی گریجولی چیزیں مطلب صحیح ہونے لگ گئی تھی اپنے جو وہ جگہ پر آنے لگ گئی تھی تو یہاں پر میں سپیچولا سے چیک کر رہی ہوں کہ میرے مٹریل اچھے سے مکس ہو چکا ہے یا نہیں ہے کیا ہے تو مجھے لگا کہ میرا جو کوکو پاورڈر وہ ہے ایک جگہ پر مطلب بیٹھا ہوئے تو میں نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ مطلب مکس کر لیا تھا یہاں پر مول لے آئی ہوں براؤنی کا اور یہ ہی تھا اور میں نے اس کو ساف کیا تھا ایک دفعہ کیونکہ یہ کھلا پڑا تھا اور میں یہاں پر جو اویل ہے وہ ڈال رہی ہوں سپری کر رہی ہوں آپ نے اس کے اوپر بٹر پیپر ڈالنا ہے دن دوبارہ اویل سپری کرنا ہے اور پھر یہ اپنا جو میٹریل ہے وہ اپنے حساب سے سب جگہ ڈال دینا ہے تو خیر مجھے جو ایک خوف تھا کہ مجھے کبھی کوکنگ نہیں آئے گیا میں کچھ بھی نہیں بنا سکتی پھوڑ کی پھوڑ ہی رہوں گی میں یوٹیوب سے بھی جو دیکھتی تھے وہ کئی نہ کئی کمی رہی جاتی تھی تو یہ کہ میری وہ دور ہو گئی ابھی بھی سٹیل بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں آتی بنانی میں کوشش کرتی ہوں جو مجھے کھانے کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے ان چیزوں کا میں انہی سے ایک دفعہ سیکھوں اچھی سیکھو لائک میں نے ریسپی شیئر کی جو میری نانوں کی تھی میری پرنانی کی تھی سابون بنانے والی ریسپی آم کی چھٹنی کی ریسپی اور مجھے بھی بیعاد ہے کہ مجھے وہ کھانی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی آم کی چھٹنی اور بہت سی چیزیں نہیں نصیب ہوئی تھی تو لیکن میں نے سیکھی ضرور لائک اب میں کبھی بھی بنانا چاہوں تو میں خود بنا سکتی ہوں اور جو ایک کھٹی مٹی پھلکیں ہوتی ہیں وہ بہت مجھے بچپن میں بہت پسند تھی میرے مدر کو نہیں آتی تھی بنانی اور میرے نانوں واحد تھی جو مطلب اپنے بیٹیوں کو اتنا نہیں بتا دی جو اپنی بوں کو بہت زیادہ بتاتی ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا میرے لئے مطلب ایک یہ بہت فقر کی بات ہے مجھے بتا دیا میرے مدر کہتی تھی دیکھو تمہیں بتا رہی ہے ہمیں نہیں آج تک انہوں نے بتایا تو خیر میں نے بہت سی ڈیفرنٹ چیزیں سیکھی اور میرا ہاتھ بیٹھا میں نے جب پاکستان سے بہرین آکے بنانے شروع کی تو انہیں اس پیس کیا فرق آیا کہ یہاں جو زیرہ تھا وہ کالا تھا پاکستان کا براؤن تھا تو ٹیسٹ کالے کا ٹیسٹ تھوڑا کرواتا ہے تو اس حوالے سے اس کی کونٹیٹی کم جائے گی تو کافی چیزیں ٹائم صحیح ہونے لگ گئی تو پھر مجھے سمجھانے لگا وہ لوگ جو پیشرائز کرتے ہیں کہ بیٹی کو کچھ سکھاؤ اتنی عمر ہو گئی ابھی نہیں سکھے گی تو کب سکھے گی مجھے شروع سے تھا ایسا نہیں ہے کہ ایک وہ مجھے نہیں سیکھنی میں نہیں کرنا چاہتی ہاں مجھے کرنا تھا لیکن مجھے کرنا تھا اس سے کرنا فیکٹ اچھے سے مجھے جب بھی کوشش کرتی تھی نا تو مجھے بہت ڈھانتی تھی شروع صحیح تم نے یعنی کیا جلدی کرو تم بہت سے لوگ کر رہی ہو اور مطلب وہ کہتی تھی کہ جو میں نے ایسے ڈالا ہے چمچ تم بھی ایسے ڈالو یاد رکھو میں کہتی تھی ایسے نہیں میرے دماغ میں رہتا تو خیر پھر میں نے جن سے سیکھا انہوں نے بہت اچھی چیزیں بتائیں انشاءاللہ مطلب گریجولی آپ کو میں اور بھی اچھی والی ریسپیس دوں گی جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے دینی چاہیے تو یہاں پر میں بس گریف کی چوکلیٹ تھی وہ میں نے بس اوپر ڈال دی تھی ڈاک چوکلیٹ پڑی تھی میں نے پاکستان سے پڑی بھی یہ بڑی والے مطلب 500 والی تھی آئی تنک کھا تو یہ ڈاک تھی اور میں ملکی بھی ڈالتی تھی جو ڈاک نہیں ہوتی لیکن وہ نہیں تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور یہ یہ میرے پاس تھی تو میں نے یہ تھوڑے پر ڈال دی اور یہ چھوٹا سپیچولہ نا میں اس لئے لائی تھی اس سے نا بہت اچھی سے مطلب اوپر سے نا جو آپ کا جو مٹیریل ہوتا ہے نا وہ اچھے سے اسیمبل ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہونے لگتا ہے ایک طرف زیادہ پہاڑی بنی ہے تو ایک طرف کام میں تو یہ میرے مطلب اس ٹرم کہتے ہیں تم کیا کھلونہ لے رہی ہو کھلونہ لے رہی ہے تم نا میں نے بعد میں بتایا ہے میں اس لئے لے رہی ہوں یہ تو خیر میں تو یہی کہوں گی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت اچھے سے جانتے کہ میرا بچہ یہ کام کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا یا کس ایج تک وہ یہ کرنا شروع کرے گا یا کیا سین ہے تو اگر لوگ اگر آپ کے بچے پر ایسے ورڈس امپوس بھی کر رہے نا کہ اس کو بھی سکھا ہو یہ بعد میں تمہارا نام خراب کرے گی ہے اگر اسے کوکنگ نہیں آتی ہے تو کیونکہ یہ بہت common questions ہیں جو ہر عورت دوسری عورت کو کہہ رہی ہوتی ہے میں تو خیر یہ ہی کہوں گی اور ماں باپ اچھے سے جانتے اپنی اولاد کے بارے میں تو وہ دوسروں کو شیٹ اپ کال اگر دینا چاہے دیں بھی سکتے اور نہیں تو پھر سبر کر کے ویٹ بھی کر سکتے تو خیر یہاں پر میری جو براونی ہے وہ بن گئی تھی اس طرح نہیں بنی تھی اس کا تیکچر جو تھا بٹر کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہے تھا باکسان والی میری بہت اچھی بنتی ہے مجھے وہ بہت بسند ہے یا میرا بٹر ڈیفرنٹ تھا تو اس وجہ سے ہی تھوڑی ڈیفرنٹ بنی تھی تو خیر آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھیں گے